اسلام علیکم ناظرین امریکہ نے پاکستان کو انکار کر دیا امریکہ نے پاکستان کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا پہلے تو عمران خان نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا امریکہ کے بارے جا اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے تفصیل سے بات کریں گے لیکن آگے چل کر میں آپ کو بتاتا چلو کہ بلاو البٹرنی سائپر کے بارے میں ایک بہت بڑا حقیقت ویان کیا اس نے بتایا کہ سائفر سچ تھا سائفر واقعی آیا تھا لیکن ہم نے عمران خان کو اس لئے گرے پار نہیں کیا اور اس لئے سائفر کیس میں ہم نے عمران خان کو سزا نہیں دیے کہ اس نے سائفر لیک کیا تھا اور اس نے جل سے ملے ہرایا تھا بلکہ ہم نے عمران خان کو اس لئے سزا دی اس لئے غید کیا کہ عمران خان نے وہ سائفر گم کر دیا تھا لیکن یہ بلاول بٹو یہ بول رہی ہے یہ اگر ایسا ہے کہ سائفر لیک ہونے سے اور سائفر گم کرنے سے سزا مل جاتی ہے تو یہ بھی تو ہونا چاہیے یہ بھی عنون ہونا چاہیے کہ سائفر پر جو عمل کرے بیرونی مداخلت کا جو ساتھ دی ان کے سازش کا حصہ بنی ان کو بھی سزا ہونا چاہیے اور جو بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو انکار کر دیا پاکستان نے ایران کے ساتھ گیس کا معاہدہ کیا تھا اور گیس کا فائپ لائن وغیرہ بچانے کہ اس پر تقریباً تیس ارب رفعی کا خرش آیا تھا اور اس خرشہ یہ پاکستان نے ایران کو پیہ کیا تھا لیکن اب امریکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جاز کے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتے اس لئے کہ ایران نے جو نیوکلئر کا جو معاہد ہے اس کا خلاف ورزی کیا تھا یونائٹڈ نیشن میں یہ معاہدہ تفیہ ہوا تھا کہ جتنے بھی ممالک نے نیوکلئر بنایا ایٹم بم بنایا انہوں نے تو بنا لیا لیکن اب جتنے ممالک ہیں جنہوں نے نہیں بنایا ان کے اوپر ہمپابندی لگائیں گے کہ وہ نہ بنائیں اس لئے کہ یہ انسانوں کے حلاقت کے باعث ہے جس سے بہت سارے جانے ضائع ہو جاتی ہیں تو ایران نے اس معاہدے کے خلاف ورزی کیا اور اب امریکہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی تجارتی لینڈ دین وغیرہ سارے جو چیزیں یہ ایران کے اوپر مابندی لگائی ہے لیکن اس پابندی کے علاوہ بھی پاکستان اس سے گیس خریدنا چاہتا تھا لیکن اب امریکہ کو پتا چل گیا اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایسا آپ لوگ ہماری اجات کے بغیر نہیں کر سکتے ہو